اسلام علیکم آپ دیکھیں چینل میں ہی پیٹس ایک بہت ہی اہم ایشو پہ آج بات کرنے والے ہیں کہ آپ کی مٹکیوں میں انڈے ہی انڈے ہوتے ہیں لیکن بچے نہیں آتے کیا وجہ ہے کیوں ایسے ہوتا ہے کن وجوہات سے ایسے ہوتا ہے تو چلیں ساری اس بات پر ٹوپک کے بات کرتے ہیں میرے سامنے آپ ایک مٹکی دیکھ رہے ہیں مجھے اس لیے فلیش لیٹ کی ضرورت پڑے گی تو میں اسے اون کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں انڈے میں نے بھی کچھ انڈے نکال لے اور بت کون سے فرٹائل ہے کہ نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو تو میں نے کیا کیا ہے کہ کچھ انڈے پھینک دیئے اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کروں ایک میرے پاس انڈا ہے سب سے پہلے تو اس کا وزن بہت ہلک ہے جو فرٹائل یا نیو ایک ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے انتصال ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بہت ہلک ہے لیکن یہ ایسے ہل رہا ہے اور ایک روخ میں ہل رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جو پروپر طریقہ چیک ہے جو آپ کے موبائل کی سلیش لیڈ ہے آپ نے ایک ساتھ اسے اٹیچ کرنا ہے تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ بلکل ہی خالی ہے ٹھیک ہے جی اب اسے مزید توڑتے ہیں جس سائیڈ سے وزن تھا اس سائیڈ سے نہیں توڑنا دوسرے سائیڈ سے دوڑتے ہیں تو یہ دیکھیں اندر کچھ بھی نہیں ہے بچہ بنا آنکھیں بنی اس کی لیکن وہ انفرٹائل ہو گیا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے سوری فرٹائل ہوا آنکھ بنی لیکن بچہ اندر مر گیا سروائیو نہیں کر رہا کیا وجہ ہوگی کہ اندر گروتھ نہیں صحیح ہو رہی اس کی تو اس کو ہم پھینکتے ہیں اور دوسرا انڈا میں نکال کے دیکھتا ہوں یہ بھی ایسے اندر سے کھوکھلا ایک طرف وزن اور یہ دیکھیں جی یہ تو ایسے ہی خوشک ہو گیا انڈا ٹھیک ہے جی اب مجھے کیا چاہیے کہ میں نے ایسے انڈوں کو نکال دینا ہے ایسی مٹکی کو بند کر دینا ہے اور وہ پیر دیکھنا ہے جس پیر نے ایسے کام کیا ہے اس کا پیر توڑنا ہے کئی پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک فیمیل اور دو میل ہوتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے کیونکہ میل جا کے بیٹھتا نہیں ہے اپر فیمیل ہی سارا دن بیٹھتے رہتی ہے یہ بھی پھینکتے ہیں جیسے ہوتے ہیں جیسے یہ اس کے اندر دس سے بارہ انڈے تھے اب دیکھیں فیمیل ہیں تو بچاری اپنی طرف سے انڈے پورے دیں ہیں اس کا کیا قصور ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی چیزوں کو نکالیں پھینکیں یہ دیکھیں جی اب یہ نہیں کوئی سیکھی جا رہی ہے یہ بندہ ایسے انڈے سے خراب ہے اچھا یہ میں جو انڈے پھینک رہا ہوں نا یہ بھی ایک کیلشیم کا سزانہ ہے یہ پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ بھی انڈر سے کھا لیا ہے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں بنا یہ زردی ہے اب یہ جو انڈ ہے میں پھینکتا ہوں بھجن یہ یہاں پہ پوراں سے پہلے یہ مرگیاں کھا جاتی ہیں تو کیا ہوا کہ چھلکا بھی اندر گیا دردی بھی اندر گئی یہ بھی ایسے یہ ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی اندر سے ایسے یہ انڈا خراب ہو کے خوش کھو رہا ہے مزید اندر دیکھتا ہوں ابھی تو میں نے کافی اندر یہ بھی کھا لیا جی کھل رہا ہے کسمت پوری ہے بھجن اندر سے ہلتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو خاص کوئی میٹیشن ہوتی تو ان کے انڈے ایسے ہوتے تو کتنا دوک ہوتا ہے یہ بھی ایسے یہ مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا دیکھیں بیو سے پچیس دن ہو گئے ہیں اس نے کوئی انڈے نہیں نکالے تو میں نے سوچا گیا اس کو آج نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو ہی بتاؤں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو بھروی ہے کہ چیک کریں لائٹ کے ساتھ مجھے تو کچھ اندازہ ہے آپ نے جب اسے لائٹ لگانی ہے تو اس کے اندر ہلکی ہلکی وینز ہ ہوں گی اگر تو وہ وینز ہوئی تو سمجھو آپ نے انڈے کو نہیں توڑنا یہ نہیں کہ توڑ کے کہیں کہ یار شویبہ نگاہ تھا کہ توڑ دو تو یہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بھی اندر سے کھالا خوکلا اور اندر کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں کافی سارے اندر ایسے ٹوٹ گئے ہیں اور میں تھوڑا سا اب یہ افسر کرنا چاہوں گا کہ کہیں بچہ نکل کے مر تو نہیں جا تو اس کے لئے جو مٹی ہے اندر جو پیٹھیں بغیرہ یہ بھی چیک کرنی پڑے گی تو اس کے اندر بھجن کچھ بھی نہیں آسا ٹھیک ہے جی تو آپ نے اپنی مٹکیوں کو ضرور چیک کرنا ہے آج کا یہ پروسیجر تھا دیکھیں وہ کچھ انڈے نیچے بھی گرے ہوئے وہ سامنے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے کچھ ایسی چیزیں نوٹ کر لینا ہے کہ اگر آپ کی مٹکی میں سے بچے نہیں آرہے انڈے ہی انڈے ہیں تو خوش نہیں ہونا آپ نے ایک بار چیک کر لینا ہے کہ کہیں میرے اندر بچے کو بمار تو نہیں ہے اچھا مجھے کچھ چیزیں آپ کچھ نشانیاں مجھے نظر آرہی ہیں جیسے کہ پرندے تھوڑا سا خوش 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 کہا دیا انڈوں کو دیکھ کے خوش کہنے لگے ہوں بار بار آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سوست پرندے تو نہیں ہیں کہیں دیکھیں وہ اوپر دو پرندے بیٹھے ہیں یہ نیچے 3 چار بیٹھے ہیں تو اپنے سوست ہیں اور وہ نیچے بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن پڑا سوستی اسے ساکرہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے سوی بروپن شیئر کرنی ہے بروپن کے کچھ ڈرال آپ نے اس کے پانی کے ساتھ ڈال دینے ہم کوشی کریں کہ تازہ پانی ہو سافت پانی ہو تو آپ نے ان کو دینا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ رات کو پانی نکال دیا کرنا ہے اور صبح کو دوبارہ رکھ دیا کرنا ہے سردی میں جب یہ پانی پیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ان کا تو یہ بھی ایک پیر ہے سامنے لگا ہوا ہے کینگ سائز اور ان کے ساتھ فیمیل اور ساتھ ہی جس کا ایک بچہ بیٹھا ہے کینگ سائز کا تو یہ ماشاءاللہ کافی اچھا پیر رہا ہے میرا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے پرند اچھے ہوں گے خوش ہوں گے آپ بھی اپنے پرندوں کو اپنے سردی سے بچائیں تاکہ آپ کے پرندے بمار نہ ہو کہیں مر نہ جائیں مجھے دیجئے اجازت میرے چانل کو سبکرائب کر دیئے تو میرے پیارے پیارے کلر پرندوں کو لائک کر دیں اللہ حافظ